ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خدا ان کے فضل و کرم سے کہہ رہے خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے ہم نے بلکل ٹھیک تھا کہیں خیر خریت سے ہیں ہم لوگ بھی ایکچلی ہم تقریباً میں ایک ہفتے سے میں نے کوئی بھی ڈیش جو ہے اپلوڈ نہیں کی اس کی ریزن یہ تھی کہ میں جو روز کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کیا سمجھ رہی آتا کہ کیا بناؤں کیا نا بناؤں تو کچھ یہ بھی تھی پرابلم اور کچھ ویسے بھی میری دبیہ ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں کچھ اپلوڈ نہیں کر پائے تو آج میں بنانے لگی تھی ڈیم بھلے میں نے سوچا یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ بہت ہی مزیدار اور امیزن میں بنا رہے ہیں یہاں پر میں نے پانچ بڑے یالو لے لیے تھے ان کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تو جیسے ہی یہ پانچ دس منٹ میں بوائل ہوں گے ان کو ہم چھان لیں گے میں بھلے بنانے لگی ہوں یہ میں نے ڈیڑھ کپ جو ہے بیسن لے لیے بیسن میں میں ڈالوں گی ایک سپون مرچوں کا ایک سپون نمک کا ایک سپون زیرے کا اور ایک سپون میں نے بیکنگ سوڈا لے لیا اس سے آپ کے بھلے پھولتے بھی ہیں اور بڑی اچھی شیئر آتی ہے بہت مزیدار بھی بنتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک کپ پانی لیا ہے آپ کم زیادہ بھی پانی لے سکتے ہیں اب آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لینا اور آپ نے اس کا پیسٹ اچھی سے بنانا ہے اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنائیں اس کا اچھی طرح سے مکس کر لینا زیادہ آپ نے اس کو پتلا لینا ہمیں اس میں ڈالوں گی ہم میں اس میں ڈالوں گی تہیں بھلوں میں ہالو میں نے لیا ہے کھلکیاں میں نے لیا ہے بھول میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بھوائل کرنا ہے ہم نے کھلکیاں لیا ہے پیاز ہے ہری مرچی ہے کھلکیاں ملا نہیں ہے اس لیے دھنیاں اور آدھا کلو دہیں ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم ریسٹ دیں گے تاکہ اچھے سے اس کے اندر مسالے ڈالیں وہ مکس ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے فری پین بھی چھوٹا بھلا اس میں آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کے بھلے جو ہیں وہ اچھی طرح سے ڈی بھوز ہیں تاکہ وہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پاکھیں اور آپ ہم ویٹ کریں گے ان کا گرم ہونے کا ڈال جازی گرم ہوگا ہم اس میں بھلے آٹ کریں تو یہاں پہ میں نے دھنیاں اور آری مرچی لے لیے میں نے ان کو اس لیے باریک کٹ ہے تاکہ یہ کوٹنے میں ایزی سے کوٹ جائیں اور یہاں پہ میں نے پیاز دیکھیں یہ میں نے ایک پیاز لے لیا یہ میں نے کیوبز کی شیئے میں میں نے کٹ لیا اب ہم اس میں ڈال کے اس پچھی طرح سے چٹنی بنا لیں گے ہری مرچی اور دھنیا کی اس میں ہم ڈال کے چٹنی بنائیں گے تاکہ جو دہیں ہیں اس کے اندر ہم میش کریں پھر اس میں آلو اور پھلکیاں ڈالوں گے یہ پھلکیاں میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں یہ آرموسٹ یہ بھی بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آرموسٹ بوائل ہو گئے اب ہم چٹنی ہم ہری دھنیا کی اور ہری مرچوں کی چٹنی کھوٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چیک کرنے کے لیے بھلا ڈال ہے یہ آئل گرام ہو گیا اب میں دوسرا بھلا بھی ڈالوں گا آپ نے سپون کی مدد کے ساتھ اس کو کوشش کر کے آپ نے اس کو گول رکھنا ہے یہ ہمارے فریپان میں تقریباً چار جو نہ بھولے آ جائیں ہمارے فریپان میں دوسرا بھی کھوٹ سپون ہے یہاں پہل کردی کھوٹ دوسرا کہ پلڑ دینا تاکہ یہ اچھی طرح سے پہنچ جائے یہ جیسے ہی تیار ہوتے ہیں اس کا آپ کلر دیکھ رہے ہیں کلر کتنا اچھا یہاں پہ ہمارے بھلے بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں کرسپی اور جوسی اور اتنے مزے کے بنے ہیں میں نے بھی چک کی ہیں اور یہ اتنے مزے کے لگ رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارا دا دہی تھا آدھا دہی میں اس بے پانی اٹھ کیا ہے یہاں پہ چھٹنے بھی میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں ہری مرچے اور دنیا کی یہاں پہ ایک پیاز میں نے کیوبس کی شیپ میں کٹ لیا تھا یہاں پہ پھلکیاں جو بوائل ہو گئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آلو بھی جو میں نے کیوبس کی شیپ میں کاٹے تھے ان کو بوائل کر لیا تو اب یہ میں ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور اب ہم مزے مزے سے یہ کھائیں گے آپ دیکھئے گا یہ تو یہاں پہ دہی میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے پھلکیاں اس کو آپ مکسی طرح سے دہی میں مکس کر لینا پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچی کی چٹنیں بار بار میں رموز سے پدینہ نکل دے یہ بھی میں نے ایٹ کر دیا اب اس کو بچی طرح سے آپ مکس کر لینا یہ بہت ہی مزے دار اور امیزنگ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو یہ بھی ہم اسی طرح سے اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم دو یہ ساری چیزیں کو آپ نے بڑے ہی اچھے اور آرام سے مکس کرنا تاکہ آپ کی پھلکیاں ٹوٹ نہ جائیں اب ہم اس میں تھوڑا نمک ایٹ کریں گے جی تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں مکس ہوگی ہیں اب ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ موٹی والی وہ ایک چمچ آپ نے ایٹ کرنا ہے نمک ایک چمچ آپ نے ایٹ کرنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے نمک اچھے اس طریقے سے چیک کر کے پھر جو ہے آپ نے اس میں اور بھی ایٹ کر سکتے اگر کم ہوا تو اور ایٹ کر لیں اگر بلکل ٹھیک ہے تو پھر آپ بے شک رہنے گے اب یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بھلے وہ بہت ایک رسپی جیوسی اور بہت مزدار بنیں باپ نے اس کو بھی دہی کی اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا یہ دیکھیں اور سو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ میری ڈیش کیسی میری ڈیش بنتی ہیں اور جب آپ کے کمنٹس اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور آج میں کافی دنوں بعد آئی ہوں اور آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہیں سو پلیز جب میں نہیں آتی تو اٹلیز آپ پوچھ لیا کریں کہ آج کیا ہوا ہے آپ کیوں نہیں آئی تو اس کو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تقریباً مجھے پانچ منت ہونے والے ہیں تو ابھی میرے سبسکرائبر بہت کام ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے دہیں بھلے بلکل ریڈی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اپنا فیبیک مجھے دیں اور اپنا بہت سارا کیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ادامد آپ کو آپ کے گھر کو آپ کے گھرانوں کو برکتے ہیں جی تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کریں اور یہ ریسپی اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور اپنا فیبیک دیں اپنا بہت سارا کیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں گوڈ بلیس ویو وال بائے بائے دعاوں میں یاد رکھیں